اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں خان ٹی وی ایک سو دس کے جو آنر ہیں آن محمد صاحب جو کسی کے تعرف کے مرتاج نہیں ہیں جی آن بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ مولا کی کرم نوازی ہے آپ سنے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں شکر شکر الحمدللہ آن بھائی ناظرین میں آن صاحب کا تینکی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا تو آن صاحب میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یوٹیوب چینل کب سے سٹارٹ کیا میں نے یوٹیوب چینل تقریباً جو نا ایک سال پہلے سے سٹارٹ کیا ہے تو ویسے میں نے بنایا ہوا تو تقریباً دوہزار پندرہ گئے لیکن میں نے اس کے اوپر جو کام شروع کیا ہے نا کرنے کے لیے وہ ایک سال پہلے سے کیا ہے اور یوٹیوب چینل کے اوپر جو نا پہلے میں ایسے سمجھتا تھا کہ بس ایسی ہوتا ہے فضول سا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے لیکن مجھے انفرمیشن نہیں تھی تو جب انفرمیشن میں یہ ملی تو پھر میں نے اس کے پر جب ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنا شروع کی تو پھر جا کے مجھے کچھ پراغرس بھی ملی اور اس کے بعد جب میں نے ایران عراق کی ٹریولنگ کی اس کے اندر میں نے ایران عراق کی مکمل سیریز بنائی یوٹیوب چینل کے اوپر میری اپلوڈ بھی ہے کانٹیو ایک سو دسکر پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے نا پھر ماشاءاللہ کیونکہ پہلے وہ مواد ایسا کوئی یوٹیوب کے اوپر موجود نہیں تھا اور جب میں نے اپلوڈ کیا اور اپلوڈ کرنے کے بعد لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی اور وہ لوگوں نے دیکھی بھی سہی اور ان کو پسند بھی آئی اور ماشاءاللہ آج بھی اگر کوئی ایران عراق جانا چاہتا ہے زیارات کے اوپر تو وہ اس کو جب سرچ کرتا ہے تو اس کو وہ سب باتوں کے سوالات سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اچھا آن بھائی آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کافی زیادہ معلوماتی بھی ہوتی ہیں اور دلچسپ بھی ہوتی ہیں میں تو باقادی سے دیکھتا ہوں تو آپ کو خیال کیسے آئے کہ یوٹیوب چینل ہونا چاہیے اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے اصل میں یہ ہے کہ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی انفرمیشن نہیں تھی اس بارے میں یوٹیوب کی تو پھر ایسا سکر کے میں نے ویڈیوز ڈالی ٹیلی ویڈیوز جب میں نے ڈالی تھی تو میں نے یہ سوچ کے ڈالی تھی کہ یار اس کے اوپر جو ہے نا صرف میرے یوٹیوب کے اوپر سیف رہے گی ٹھیک ہے نا اور میری یہ ڈلینڈ نہیں ہوگی یہ ویڈیو ونہا ایسا ہوتا تھا کہ کمپیٹر ہوتا تھا اس کے اندر ہارڈکس کبھی پرابلم آ جاتی تھی فلیش میں رکھتا تھا فلیش کبھی گم ہو جاتی تھی تو اس کے سامنے جب پرابلم ہوتے تھی پھر میں نے یہی سوچا کہ یوٹیوب کے اوپر ہم صرف ویڈیوز کو آپ نے سیف رکھ سکتے ہیں اور جو ہے نا ویڈیوز ڈالتے ہیں تو میں نے وہ ویڈیو اس قدر ڈالی تھی اور پھر میں نے یہ سنا تھا کسی سے یار کہ ہزار ویوز آئیں گے تو ایک ڈالور ملے گا تو میں دیکھتا ہی رہتا تھا دو تین مہینے میں نے اس کو چیک کیا جب پہلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو دو تین مہینے جب میں نے چیک کیا تو وہ ایسے لگتا تھا مجھے کہ جو نے یار اس کے پر تو ویوز آئے ہی نہیں تو کتنی میں تین چار ویوز آئے تھے اور میں پرشان یار اس کے پر ویوز آتے نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک ہزار ویوز آئیں گے اور آپ کو جو انا تقریبا جو ایک ڈالر ملے گا میں نے کہا ایک ڈالر تو دور کی بعد ہزار ویوز بھی نہیں ہے میرے پاس تو ٹھیک ہے پھر اگر آ بھی جاتے ہیں ہزار ویوز تو ایک ڈالر کیسے نکل ہوں گا یہ سوال ہوتے تھے میں بڑا پرشان ہوتا ہوتا تھا پھر جب میں نے شوق کیا مطلب ایسے ڈالنا شروع کی ویڈیوز چار پانچ ویڈیوز ڈالیں تھوڑے بہت رسپونس ملا اور پھر میں نے ڈالنا لگتار ڈالنا شروع کی ویڈیوز پھر مجھے ایسے لگا کہ اب رسپونس بھی مل رہا ہے اور ویڈیوز بھی تھوڑی تھوڑی اچھی ہو رہی ہیں پہلے تو ایڈیٹنگ کرنا نہیں آتا ایڈیٹنگ کرنا آ گیا اور جو چیزیں تھیں وہ مطلب کرنا آ گئیں پوری مکمل گیم سمجھ آ گئی کیا ہوتی ہے پھر مجھے پیسے نکلوانے کا بھی طریقہ پتہ لگیا کہ یوٹیوب سے پیسے بھی ملتے ہیں اور نکلتے کی اس طرح ہے وگرہ وگرہ تو یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے بعد کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ جو بھی ویڈیو بناوں اس کے اندر کسی نہ کسی بات کے اوپر انفرمیشن ملے مطلب یہ ایسے نہیں ہونے کیونکہ میں فضول میں بناتا ہوں اور ڈال دوں بس اللہ اللہ خیر سے نہیں میری ویڈیو کوئی بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مطلب انفرمیشن اسے ملے ایسے نہیں ملے سمجھیں تو اس طرح کا ملہ سین بنا ہوا ہے ابھی اور ابھی چل رہا ہے اللہ خیر کرے آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ سب کو جو انفرمیشن دیتے رہیں اور انفرمیشن ہی سے سب کچھ ملتا ہے اچھا آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہیں تو ایک ویڈیو کو بنانے میں آپ کے تقریباً کتنے ایک دن لگ جاتے ہیں اس کو ایڈیٹ وغیرہ کرنے میں پھر اپلوڈ کرنے میں یعنی کہ جو ویڈیو کریٹنگ سے لے کے اپلوڈنگ تک کا پروسہ سا ہے اس پر ایک ویڈیو پر آپ کے تقریباً کتنے ایک دن کتنے دیز لگتے ہیں ویسے تو جو نا میں سست تھوڑا سا ہوں اس معاملے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں میرے تقریباً سات دن لگ جاتے ہیں ایڈیٹ کرنے میں شوٹ کرنے میں تو میں ایک دن کے اندر جاتا ہوں کسی مثال کے تو میں شہر کے اندر ویڈیو بنانی ہے تو شہر میں چلا گیا اور ایک ہی دن کے اندر ویڈیو بن جاتی ہے لیکن اس کو ایڈیٹ کرنے میں تقریباً سات دن لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتے کہ کوئی فائل بھی مس ہو جاتی ہے تو مس ہونے کی وجہ سے پھر یادہ پرابلم ہوتی ہے دوبارہ جانا پڑتا ہے اب اسی طرح میں نے اپنا فورٹ منٹرو کی ویڈیو بنائی تھی سٹیل بریج کی تو وہ میں ویڈیو بنا کے ایک دفعہ آ گیا تھا لیکن جو نے اس کے اندر کچھ فائلیں مس ہو گئی تھیں مس ہونے کی وجہ سے پھر دوسری دفعہ مجھے چکل لگا اور وہاں پہ میں نے بنائی وہاں پہ بنانے کے بعد پھر تقریباً سات دن مجھے لگے ایڈیٹ کرنے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایڈیٹ ایسی ہو کہ اس کے اندر بورنگ پارڈ نہ ہو کسی کو بور نہ کرے ویڈیو انٹرسٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے اندر اس کے انفرمیشن بھی ملتی رہے لگاتار تو کم ٹائم میں زیادہ زیادہ معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہون بھائی جب آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے جب جاتے ہیں کسی پلیس وغیرہ پہ تو لوگ تو یقیناً آپ لوگوں کو پاپولر لوگوں میں آپ ویسے بھی لوگ پہچان لیتے ہیں کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ جو کہ اس سے پہلے وہ نہ جانتے ہوں ابھی بیچ میں میں گیا ہوا تھا نران کاغان کے اندر گیا ہوا تھا اس کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کرنی ہے اپنے چینل کے اوپر تو شاید آپ لوگ جب دیکھ رہے ہوں تو اس وقت اپلوڈ ہو چکی ہوں نران کاغان کی سیریز پوری تو وہاں پہ جو ایک فیملی ملی ہے مجھے فیملی کے اندر یہ تھا کہ وہ مجھے بڑے وار سے دیکھ رہے تھے یار یہ بدنا دیکھا دیکھا سا ہے دیکھا دیکھا سا ہے لیکن میں زہر سے بات میں تو اپنی نارمل طریقے سے اپنے ریسٹورنٹ کے اندر جو اپنے کام کرنا تھا وہ پھر جو ایک دم میرے پاس آتے اور کہتے ہیں جی آپ اون محمد ہونا یہ وہ میں نے کہا جی میں وہ ہوں اوپر اچھا اون صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں ویورز کو بس میرا میسیج یہی ہے کہ اتفاق سے رہیں پیار محبت سے رہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پہ آپ ناراض مت ہوا کریں گسرے کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے بس آپ جو نا اپنے اندر لچک سی پیدا کریں تاکہ جو نا آپ سے کوئی ناراض نہ ہو اور آپ کسی سے ناراض نہ ہوں بس یہی میسیج ہے میرا پیار محبت سے زندگی گزارا ہائی ہوپ ویورز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کے علاوہ نوید بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوید بھائی کا چینل ما شاء اللہ بہت اچھا ہے اور یہ دل سے ویڈیوز بناتے ہیں تو لہذا جو ہے نا ان کے چینل کو آپ دیکھیں ویزٹ کریں پورا اور جتنے دوست میرے جاننے والے رون بھائی سے انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اسلام آباد میں ہو یا کہیں بھی ہو زندگی نے ساتھ دیا تو ویورز آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے انشاءاللہ کوئی اچھی سی ویڈیو لائیں گے اور محمد کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے رون بھائی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں تب تک کے لیے نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ